اسلام علیکم ڈنٹران صورت حضاب آج ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے ہم نے نور کو پڑھ رہا تھا ہم اس کی آخری والی وہ کریں گے ایکسرسائز کریں گے سب سے پہلے اس میں انفاق معنی ہوتے ہیں برہاں یعنی کہ براد بکشی پاپ کیا بے ایپ کیا اس نے بے ایپ ثابت کیا بجیہن باعزت ساخدے بجاہت یعنی کہ عزت والے کولن صدیدہ سیدھی بات جس میں کوئی پچیتی باپ ہی نہ رہے اور جس کا مفہوم پالے ہو یعنی کہ ایسی بات جو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ رہے اس میں کوئی مشکل پچیتا بات نہ ہو اردنا ہم نے پیش کیا عاشفاقنا وہ ڈر گئی ظلومن جہولن بڑا ظالیب اور جاہی نیکس اس کے دونوں سوال ہیں میں آپ کو آج ہی پڑھاؤں گی سب سے پہلے سوالی ہے سب سے آیت میں ہماری سب سے پہلے ساتھ سب سے پہلے ساتھ ساتھ میں بنا ہے سب سے پچیتے ہماری سوال امروز خانے بڑھا مصا بڑھا مصا خانے بڑھا اور اس نے آپ کو آج ہلا مصا بڑھا مصا حقیقت لما آپ مصا حقیقت موضوع گزر علیہ السلام ایساں رہے تھے اسی وجہ سے آپ نے موسیٰ کے بارے میں افعاد کے بارے میں کہ آپ کے لسے میں کوئی عیب ہے جس کی طرح سے آپ کے لسے افعاد کے لسے ملوک کے سامنے کبھی ننگی نہیں ہوئے انہوں نے اس بات کو لے کر آپ کے اوپر ازام لگایا کہ آپ کے لسے ملوک کو افعاد ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالی نے آپ کا نگاہ رسم لوگوں کو نکھا دیا یعنی کسی طریقے سے اللہ تعالی جو یہ چاہتا ہے لیکن امر當 جseven من ثبوت homolog تحامل رحمتی م ویسا انگام ربما کاما لازم موسائی مخدای اجیم رحمت کے خواب عظیروں تصایر سلتریا کی خواب عظیر طوران اعلیsınız مستیرا علی gostہ یہاں بڑے عزت والے تھے اور اللہ تعالیٰ پنیسل کے لئے حدتت جو ہے وہ آپ کے لئے آ ظاہر ہے اگر کوئی کس پر اضامل کر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو پہنچتا ہے اس بات کا تو اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں اس میں مسلمانوں کو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے یعنی کہ کوئی ایسا عمل کسی پر بری بات کس سے منصوب کرنا یا کسی کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر وہ مفتان لگا دے تو ایسا کرنا جو ہے مسلمان افنی جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سے یہ مثال لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کون سے بات سمجھایا یعنی کہ کس پر پہتانے لگنا چاہیے خاص طور پر نبیوں کے اوپر اپنے نبیوں کو دخ دینے لگتے ہیں باتیں کہ ان کو ازیاد پہنچا دیتا اس پر پہنے کو کہا کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو کوئی ازیاد یا تکلیف پہنچیں دو ہمارے کولو کولن ستیدہ کی مفتان ہے مالی اس میں کیا ہماری ہے کولو کولن ستیدہ پہلے آپ نے تطلبے میں پڑھا ہے اس کا مطلب ہے ساف اور سیدھی سچی بات کریں اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرو دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سچی اور سیدھی بات کرو مفہوم کول ستید وہ کول ہے جو سچا ہو یعنی کہ سچی بات کرنی چاہیے جھوٹ کہ اس میں شائبہ تک نہ ہو درست ہو گلتی کا اس میں امکان نہ ہو اپتہ اور سنجیدہ بات ہو یعنی کہ ایسی بات ہو جس سے اس کا مفہوم آپ اگر نے کو فاضح کرسکیں مبہم نہ ہو یعنی کہ چھپی ہو اس میں کوئی چیز نہ ہو جھوٹ بلکل نہ ہو مزاق اور دل لگی اس میں نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مزاق بھی کرتے اس میں میں دل دکھانے والی بات نہ ہو وہ بھی مزاق صحیح کرنا چاہیے لیکن یہ کہ مزاق میں حد سے نہیں گزنا چاہیے پھر یہ ہے کہ نرم مفتگو اور دل دکھانے والی بات نہ ہو بہت ایسی ہے دونوں سوال اچھے ٹھیکے سے یاد کی دے گا ہمارے صورتہ صاحب کمپلیٹ ہوگی ہے کل سے ہم احادیث ٹارٹ کریں گے احادیث نمبر ٹین ہم نے نائن میں پڑی بھی آت پہ کر ہم احادیث نمبر ٹین پڑے شکریہ